مچھلی پالن میں مچھلی پالن میں بہتر انکم لے سکتے ہیں کوئی بھی آج کے سمعے میں کوئی آدمی نیا وکلپ شروع کرتا ہے چاہے وہ مچھلی پالن کا ہو چاہے وہ کسی اور کسی بھی سہائق دندے کا ہو سب سے پہلے آدمی کے مند میں تین سوال آتے ہیں کوئی نیا کارے کرنا ہے کیوں کیسے اور کہاں یہ آنے بھی سوہ وابک ہے کہ اگر مچھلی پالن کوئی وکلپ چنتا ہے اس کو کیوں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کے بینیفٹ ہیں جس میں کہ باقیوں کے کمپیریزن میں اگر بات کریں تو اس سے کیا ہے آمدن کافی چوکھی کمائی جا سکتی ہے جس میں اسے کیا ہے کہ اس میں مکھے طور پر اگر بات کریں تو پجاب میں مڑلے طور پر جو جہتا تر مچھلی پالن ہو رہا ہے وہ کارپ نسل نسل کا مچھلی پالن ہو رہا ہے جس میں کہ مڑلے طور پر ہم اس میں چھے پریجاتی آیا جاتی ہیں جس میں قتلہ روح و مراک یہ تین جو ہیں جو ان کو ہم دیسی نسل کی مچھلیاں مولتے ہیں کارپ کی اور تین کو جو ہیں وہ دیشی نسل کی مچھلیاں آ جاتی ہیں جس میں کہ سلور کارپ گراس کارپ اور کومن کارپ اور ان سب مچھلیوں کی سب سے بڑی ویلکھنٹہ یہ ہے کہ ان سبی مچھلیوں کو ہم ایک ہی طلاب میں ایک ہی جگہ سنچت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طلاب کی اوپر والی سطح بچکار والی سطح ہیٹلی سطح ان تینوں سطح کو بھی قبر کر لیتی ہے اور ایک ہی طلاب میں بجائے کی ایک مچھلی سنچت کرنے سے ہم ایک ہی طلاب میں چھے طرح کی مچھلیں سنچت کر کے جو اسی جگہ کو اچھے سے زیادہ سے زیادہ جوٹلائز کر کے ہم زیادہ سے زیادہ آمدن کما سکتے ہیں اور دوسرا اس کا فیدہ یہ بھی ہے کہ مچھلی پارلن ایک ماتر ایسا وکلپ ہے جس کو بڑی آسانی سی ہم چاہے تو پشو پارلن کے ساتھ اور چاہے ہم جو ہے کھیتی بڑی کے ساتھ بھی بڑی آسانی سے جوٹ سکتے ہیں جیسے کہ اگر بات کریں پشو پارلن کے ساتھ مچھلی پارلن کو جو ہے ہم مرگی پارلن کے ساتھ بکری پارلن کے ساتھ ڈیری فارمنگ کے ساتھ اس کے علاوہ بکری پارلن کے ساتھ اور مرگیوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ بٹک پالن کے ساتھ بھی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں جس کو ہم مڈلے طور پر سنجھکت مچھی پالن بھولتے ہیں انٹیگریٹر فش فارمنگ سو اس طرح اگر آپ سنگل وکرپ بھی کرنا چاہیں مچھی پالن کرنا چاہیں تو آن این ایوری جو اگر بات کریں تو سالانہ کوئی کام کرتا ہے آدمی کوئی بھی کسان بھائی آنے والے سمیہ میں کام کرے گا تو سب سے پہلے اس کے من میں خیال آتا ہے کہ اپنی جمین کھود لیں اس کے بعد میں کتنا آمدن کتنی آئے گی سو آن این ایوری اگر بات کریں ایک ایکڑ مچھی پالن کرتے ہیں جس میں کہ چار ہزار فنگر لنگ جس کو ہم فش بولتے ہیں وہ سیڈ سٹاک کر کے ایک سال میں اس کی شد آمدن سب کھرچے نکال کے ایک لاکھ سے لے کے ایک لاکھ پچیس ہزار تک اس میں بڑی آسانی سی آمدن کمائی جا سکتی ہے اگر اسی مچھی پالن کو جو کارپ مچھی پالن جاہتر ہمارے ہو رہا ہے اسی کو اگر انٹیگریٹ کر لیتے ہیں کسی اور بے کلپ کے ساتھ مچھی پالن کو چاہے تو پشو پالن کا اور ساتھی ساتھ کھیتی بڑی اس کے ساتھ بھی اگر کریں تو یہی منافع اور بھی ہمارا تقریباً ڈوڑ گناہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جس کے ساتھ بھی ہم بے کلپ کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اس کی بھی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ہمارے بینفیٹ میں آتی کیونکہ اس کی جو طلاب کے جو بندز ہوتے ہیں اس کو بھی پروپر یوٹلائیشن کے لیے ہماری اس پر الگ الگ پرکار کی جو ہے گاغوانی کی فصلے لگا سکتے ہیں جس میں سبجیاں لگا سکتے ہیں وہ اس سے بھی ہمارا ایکسٹر بینفیٹ ہوگا اگر ہم کسی پشو پالن کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں چاہے تو بتک پالن ہو چاہے وہ مرگی پالن ہو چاہے سور پالن ہو چاہے اپنا جو مجھا یا گاما کا بھی پشو پالن اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کے جو پروڈکٹس آتے ہیں اس سے ہمارا جو ہے اور بھی آمدن بڑھ جاتی ہے سو ایز اے ہول اگر بات کریں نچوڑ میں سو مچھری پالن ایک ماتر ایسا بکلپ ہے جس کو کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اچھا منافع کمائے جا سکتا ہے دنیواز جی